نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میاں بیوی کی زندگی کو بدلنے والی پانچ چیزیں میاں بیوی کا رشتہ میاں بیوی میں محبت کے لیے مہترم ناظرین ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ جو بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں بالگ ہو گئی ہیں یا اللہ ان کو نیک جوڑے اور نیک رشتے عطا فرما اور دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے یا اللہ پاک دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی نیا بیوی کے درمیان کوئی غلط فہمیاں ہو گئی ہوں رنجشیں ہو گئی ہوں ناراضگیاں ہو گئی ہوں یا اللہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں یا اللہ بے شک آپ جوڑے بنانے پر بھی قادر ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے دنیا جہان کے تمام شوہروں اور بیویوں کے دلوں کو محبت سے سرشار فرما دے دلوں میں محبت پیدا فرما دے رنجشوں کو دور فرما دے ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا احساس اور عزت کرنے والا بنا دے آمین مہترم ناظرین ہم واپس آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف یعنی میاں بیوی کی زندگی کو بدلنے والی پانچ چیزیں وہ پانچ چیزیں وہ پانچ باتیں کون کون سی ہیں جو کسی میاں بیوی کی زندگی کو بہ آسان نہیں بدل سکتی ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مہترم ناظرین مالی معاملات اکثر ازدواجی زندگی میں تناؤ پیدا کرتے ہیں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ مالی منصوبہ بندی مل کر کریں مالی معاملات اور لیندین کے معاملات اور فیصلے اکیلے نہ کیا کریں بلکہ اپنی بیوی کو بھی اعتماد میں ضرور لیا کریں اپنے خرچ اور بچت کے بارے میں کھل کر بات کیا کریں اور سمجھوتا کیا کریں تاکہ مالی مشکلات سے بچا جا سکے ازدواجی زندگی میں مشکلات اور چیلنجز آ سکتی ہیں لیکن سبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے پیش آنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے سے بچنا چاہیے سبر کرنے سے رشتے میں سکون اور محبت برقرار رہتی ہے محبت نہ صرف محسوس کرنی چاہیے بلکہ اسے ظاہر بھی کرنا چاہیے میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا ہے جیسے پیار بھری باتیں وقت دینا تعریف کرنا ایک دوسرے کی دیکھ وال کرنا محبت کا اظہار رشتے کو تقویت دیتا ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا میاں بیوی کے رشتے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اختلافات اور نظریات کی فرق ہو سکتا ہے لیکن باہمی احترام سے یہ اختلافات مشکلات کا سبب نہیں بنتے ایک دوسرے کی رائے جذبات اور شخصیت کو اہمیت دینا رشتے کو خوشگوار بناتا ہے محترم ناظرین میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے ایک دوسرے سے سچ بولنا جھوٹی یا بڑی باتیں چھپانے سے گریز کرنا اور کسی بھی غلط فہمی کو فوراں حل کرنا رشتے کو مضبوط بناتا ہے اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو رشتہ کمزور ہو سکتا ہے اس لئے دونوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچائی کا دامن تھامیں میاں بیوی کے رشتے میں دوسروں کی مداخلت سے گزریز کرنا ضروری ہے خاندان یا دوستوں کی باتوں کو اپنی ازدواجی زندگی میں اہمیت نہ دیں کیونکہ اس سے رشتہ متاثر ہو سکتا ہے محترم ناظرین ہر انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ازدواجی زندگی میں در گزر کرنا اور معافی بہت اہم ہوتی ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا ان پر بحث نہ کرنا رشتے میں سکون اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے دل میں رنجش رکھنا رشتے کو نقصان پہنچا سکتا ہے محترم ناظرین میاں بیوی کے درمیان کھلی اور ایمان دارانہ بات چیت رشتے کی بہتری کے لیے ضروری ہے غلط فہمیاں زیادہ تر اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب دونوں آپس میں صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے یا اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں مسائل کو بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کا موقع دیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے چاہے وہ روزانہ کا معمول ہو یا کبھی کبھی خاص مواقع پر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا مل کر کھانا کھانا تفریحی سرگرمیاں کرنا اور ایک ساتھ کوئی نہ کوئی چیز سیکھنا رشتے کو مزید مضبوط کرتا ہے جذباتی اور جسمانی قربت اور ازدواجی زندگی کا اہم حصہ ہوتی ہے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ایک دوسرے کو جذباتی سپورٹ فراہم کرنا اور جسمانی تعلقات کو اہمیت دینا رشتے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے میاں بیوی کے رشتے میں محبت کو برقرار رکھنے اور اسے بڑھانے کے لیے باہمی اعتماد اور سمجھ بوجھ بہت عام ہے ازدواجی زندگی کی خوشی اور کامیابی کا دار و مدار ان دونوں کے درمیان محبت کے مضبوط تعلق پر ہوتا ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا ایک خوشگوار اور محبت برا رشتہ قائم کرنے میں بہت اہم ہے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رائے جذبات اور شخصیت کا احترام کریں جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو محبت خود بخود بڑھنے لگتی ہے بات چیت محبت کی بنیاد ہوتی ہے کھل کر اور محبت سے بات کرنا اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا ایک دوسرے کو سننا بہت ضروری ہے غلط فہنیاں اکثر بات نہ کرنے یا درست طریقے سے بات نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ دونوں اپنی باتیں شیئر کریں اور مسائل کو بات چیت سے حل کریں چھوٹی چھوٹی باتوں اور اشاروں سے محبت کا اظہار کریں یہ اظہار کسی خاص موقع پر ہی ضروری نہیں بلکہ روز مرہ کے لمحات میں بھی کیا جا سکتا ہے مثلاً صبح بخیر کہنا ایک دوسرے کی تعریف کرنا یا کبھی کا باہر چھوٹے تحفے دینا محبت کو فروغ دیتا ہے مصروف زندگی میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو وقت دیں دن بھر کی مصروفیات کے بعد کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا بہت ضروری ہے چاہے وہ ایک ساتھ کھانا کھانا ہو واک پر جانا ہو یا صرف بات چیت کرنا ہو یہ وقت محبت کو مزید بڑھاتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کرنی چاہیے چاہے وہ جذباتی سپورٹ ہو یا عملی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا محبت کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے غلطیاں زندگی کا حصہ ہیں لیکن ان پر زد پکڑنے کی بجائے معاف کرنا ضروری ہے محترم ناظرین درگزر اور معافی ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی قلید ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیتے ہیں تو محبت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے میاں بیوی کو مل کر زندگی کے اہم فیصلے کرنے چاہیے یہ دونوں کے درمیان شرکتداری اور محبت کو بڑھاتا ہے جب دونوں اپنی رائے دیتے ہیں اور مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کی قدر محسوس ہوتی ہے جذباتی محبت کے ساتھ ساتھ جسمانی محبت بھی اہم ہے ایک دوسرے کے لیے جسمانی محبت کا اظہار جیسے ہاتھ پکڑنا گلے لگانا یا سات وقت گزارنا محبت کو بڑھاتا ہے اور قربت میں اضافہ کرتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی تعریف اور حوصلہ افضائی کرنی چاہیے چاہے وہ چھوٹے کامیابیاں ہوں یا بڑے فیصلے ایک دوسرے کی تعریف سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے حوصلہ افضائی کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کے لیے مزید اہم اور قیمتی محسوس کرتے ہیں